محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو لندن کی موبائل مارکیٹ سے ہے ایک لڑکا چوری کرنے کی غرض سے اس مسلم بھائی کی دکان پر آتا ہے اور پھر یہ مسلم بھائی اس چور کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ دیکھنے والا ہے ناظرین یہ لڑکا دکان میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے موبائل فون خریدنا ہے مسلم بھائی اسے چیک کرنے کے لیے موبائل فون اٹھا کر دے دیتا ہے اسی دوران یہ لڑکا دوسرے موبائل کی طرف اشارہ کرتا ہے دکاندار اسے وہ بھی موبائل پکڑا دیتا ہے لڑکے کا خیال تھا کہ وہ دونوں موبائل فون لے کر بھاگ جائے گا وہ دروازے کی طرف دھوڑتا ہے مگر دروازے میں الیکٹرک لاک لگا ہوتا ہے دروازہ اس سے نہیں کھلتا کیونکہ اس کے کھولنے کا بٹن دکاندار کے پاس لگا ہوتا ہے وہ لڑکا مایوس ہو کر واپس آتا ہے دکاندار کو موبائل فون واپس کر دیتا ہے دوبارہ پھر دروازے کی طرف جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا کیونکہ وہ چوری کرتا ہوا پکڑا جا چکا ہے مگر وہ دروازے کے پاس جیسے ہی پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ مسلم دکاندار دروازہ کھول دیتا ہے چور دروازے سے باہر نکل جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے مسلم بھائی اس چور کو نہ صرف جانے دیتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے مگر اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اگلے دن یہ مسلم دکاندار ایک اشتہار شائع کرواتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی دکان میں چوری کرنے والا چور اگر بوکھا ہے یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دکان پر آ کر رابطہ کرے اسے وہ مہیا کر دی جائے گی اس اشتہار کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ تم دوسروں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا ناظرین آج کے دور میں یہ واقعہ نہائیت ہی حیران کن ہے مگر آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کا احساس کرنا اپنا فرضیان سمجھتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے مطلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے جلد ہی دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ نگے بان